بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر فائیو کے ملٹیپل چوائس قویسٹنز کر رہے ہیں ہر قویسٹنز کی چار آپشنز ہیں جن میں سے کریکٹ آپشن کے گردہ اپنے دائرہ لگانا ہے ہم اس کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ تین جو اہم سوال ہیں جو ہمیں زندگی کے بعد پہلی منطل پر پوچھے جائیں گے ان کی تیاری کر رہے ہیں پہلا سوال ہے مرربک تمہارا رب کون ہے کیا اپنے رب کو جانتے ہیں وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا جس کا کوئی شریک نہیں ہے جسے ان نہیں آتی جسے نین نہیں آتی اور زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ان سب کو جانتا ہے پھر پوچھا جائے کا من نبیی کا تمہارا نبی کون ہے ہمارے ایمان کے مطابق ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ جب مشکل وقت میں اسی ہستی کا نام اس سے نکلتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی زندگی نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کری کے مطابق گزارتے ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پڑھتے ہیں پھر پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے دین راستہ کہتے ہیں سچ کا راستہ وہ راستہ جس پہ تمام انبیاء چلے اور جس میں ہر نماز کی رکھ میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو پیارے بچوں ان تینوں سوالوں کے جواب کے لیے اللہ نے ہمارے پاس قرآن مجید بھیجا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تاکہ ہم اس کے اوپر گوھر کریں اسے سمجھ کر پڑھیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں تو ہم تو عربی پڑھ لیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کی کم از کم تین آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں One atmospheric pressure is equal to how many pascal one hundred one thousand three twenty five ten thousand three twenty five یا one hundred six thousand seventy five یا one ten thousand five twenty three ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ standard atmospheric pressure is the pressure which is equal to seven sixty millimeter of mercury اور one hundred one thousand three twenty five پاسکل تو پہلا option جو ہے اس کو ہم end circle کریں گے اس کے بعد ہم اپنے دوسرے question کی طرف آتے ہیں vaporization in the evaporation process liquid molecules which leave the surface of liquid جو مالیکیول مایا کی سطح کو چھوڑتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں very low energy moderate energy very high energy are none of these ہم نے پڑھا تھا کہ evaporation is the process کیونکہ liquid میں molecules کے اندر kinetic energy ہوتی ہے کچھ میں average ہوتی ہے کچھ میں low اور کچھ میں زیادہ جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ جب surface کے پاس آتے ہیں تو وہ surface کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مالیکیول جن کی ہر کی طوانہی زیادہ ہوتی ہے وہ مایا کی سطح کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے particles with higher kinetic energy leave the liquid surface تو ہم c option کو very high kinetic energy والے option جو ہے اس کو mark کریں گے تو this is a correct answer اس کے بعد ہم next question کی طرف جاتے ہیں جو کہ diffusion کے بارے میں ہے which one of the following gas diffuses fastest ان میں سے کونسی gas ہے جو سب سے تیزی سے diffuse کرتی ہے hydrogen helium fluorine یا chlorine diffusion وہ process ہوتا ہے جس میں spontaneous intermixing ہوتی ہے two or more molecules کی اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ rate of diffusion depends on the molecular mass of the gases lighter gases diffuse rapidly than heavier ones ہلکی gas زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے بنسبت heavy gas کے تو ان چاروں gasوں میں سے سب سے ہلکی gas جو ہے وہ hydrogen gas کیسے ہیلیم fluorine اور chlorines جو ہیں وہ heavy gases ہیں تو ہم پہلی option جو ہے hydrogen gas اس کو encircle کریں گے کیونکہ hydrogen میں صرف ایک electron اور ایک proton ہوتا ہے next question ہے which one of the following does not affect the boiling point intermolecular forces external pressure nature of liquid اور initial temperature of liquid کون سا factor ہے جو کے boiling پوائنٹ کو effect نہیں کرتا ہم نے دیکھا تھا کہ external pressure جو ہے وہ effect کرتا ہے کیونکہ high altitude کے pressure external atmospheric pressure کم ہو جاتا ہے تو boiling point بھی کم ہو جاتا ہے اسی طرح ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ intermolecular forces جو ہیں وہ بھی effect کرتی ہیں کیونکہ water جو liquids ہوتے ہیں ان کا temperature higher ہوتا ہے جیسے water کا alcohol اثر سے زیادہ ہے تو جو effect نہیں کرتی وہ initial temperature of the liquid تو ہم option D کو encircle کریں گے intermolecular forces external pressure اور nature of the liquid یہ تین factors جو ہیں یہ boiling point کو effect کرتے ہیں اس کے بعد ہم next question کی طرف پاتے density of a gas increases when its temperature is increased pressure is increased volume is kept constant none of these آپ کو پتہ ہے کہ density جو ہے وہ amount of matter per unit volume ہے تو temperature جو pressure ہے اس سے molecules قریب آ جاتے ہیں اور gas جو ہے اس کی density بڑھ جاتی ہے اور temperature increase کریں تو ان کی kinetic energy زیادہ ہوتی ہے اور molecules ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو جو چیز پریشر increase کرنے سے density بھی increase ہوتی ہے تو ہم B option کو encircle کریں گے اور next question ہے vapor pressure کے بارے میں ہوتا ہے جب vapors جو ہیں close container میں جمع ہو جاتے ہیں they excerta pressure تو جب کسی چیز کا temperature increase کیا جاتا ہے تو kinetic energy جو molecules کی زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ molecule surface کو چھوڑتے ہیں تو vapor pressure بھی بڑھ جاتا ہے تو temperature is factor which cause increase in the vapor pressure تو ہم B option کو encircle کریں گے کیونکہ increase of intermolecular forces جو ہیں وہ pressure کو کم کرتی ہیں اور increase of polarity ہو molecules کی تو وہ بھی intermolecular forces کو زیادہ کرتی ہیں جسے vapor pressure کم ہوتا ہے ہم نے B option کو کیا امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور شیئر کریں